اچھا جی آج آپ کو سٹار آف پاکستان فلم انڈیسٹری میں ایک ایسی ہیروین کے متعلق بتا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر پنجابی فلموں کی ملکہ ہوئی ہے کیا بات ہے آسیا بیگم بہت عالی فنکارہ تھی ویسے تو انہوں نے جیسا پیارا کام پنجابی فلموں میں کیا اس سے کہیں اچھا اردو فلموں میں اس سے کہیں اچھا پنجابی فلموں میں کی دونوں لینگویج کی بننے والی فلموں میں اگر کوئی مساوی طور پر ہیٹ تھی نا یا باکمال تھی تو وہ صرف آسیا بیگم کیا بات بہت ہی مختصر عرصہ ہے ان کا دوسری ہیروینز کے مقابلے میں صرف بیس سال کا ان کا کیریئر ہے فلم انڈیسٹری جی ہاں انیس سو اکتر میں بننے والی جو ہدایتکار اور مصنف رنگیلا صاحب کی فلم تھی نا جی دل اور دنیا وہ ان کی پہلی فلم تھی اور پہلی فلم میں انہوں نے اندھی لڑکی کا رول کیا وارے واہ اور وہ سپر ایٹ ہوا وارے واہ پوری فلم انڈسٹری کی آنکھیں کھل گئیں یہ اندھی لڑکی دیکھ چمپا اور چمبیلی یہ کون ہے اوہ بڑا اس کا ہٹ کانا تھا چمپا اور چمبیلی تکی تو نہیں ہے مووی لیکن میرا خیال ہے کہ اندی لڑکی ہے اندی ہے رون اس میں جو ہیرو ہوگا وہ غوری ہوگا ہمارا نہیں نہیں ہیرو رنگیلا صاحب تھے اور کیا بات ہے رنگیلا صاحب بے شک مزائیہ فنکار تھے اور کومیڈی ہی کیا کرتے تھے مگر رنگیلا صاحب بھی ایسے کومیڈین ہوئے ہیں کہ اگر سیریس ڈائلہ کو بولی ہیں تو لوگوں کو رلا بھی دیئے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ٹپیکل جو اردو فلموں کے ہیرو تھے نا بھائید مراد صاحب کے ساتھ بھی ہیرویں نائی ہیں تم سلامت رہو سپر ہٹ سلطان رائی کے ساتھ مولا جات ویشی جات سپر ہٹ مطلب آسیا بیگم واحد میں بتا رہا ہوں کہ اداکارہ ہے جو جتنی پیاری اردو فلم میں لگتی تھی اتنی ہی پیاری پنجابی فلم پنجابی میں لگی یہ انیس سو باون میں ففٹی ٹو میں انڈیا میں پیدا ہوئی تھی کچھ سالوں کے بعد یہاں پاکستان کراچی میں شفٹ ہوئی وہی پہ تعلیم آصل کی وہی رہی کافی دیر جب جوان ہوئی تو پھر فلموں میں آئی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کراچی میں پلی ہوئی اور انڈیا میں پیدا ہوئی ایک عورت ایک لڑکی تو پنجابی ایسی بولتی تھی تھی کہ سارے فنکار دوسری انہیں ترستی تھی کہ ہم بھی ایسی پنجابی جٹی لگیں کیا بات ہے جی میں کہتا ہوں کہ جٹی کا رول اس قسم کا کیا ہوا ہے کیا بات ہے اچھا یہ ان کا ایک اور منفرم ریکارڈ ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بہت کم اداکارائیں ہیں جو فلموں میں اپنے کردار کے نام سے مشہور ہوتے ہیں یہ ایسی جٹی تھی کہ فلم میں جو ان کا نام ہوتا تھا نا کردار کا نام لوگ پھر اگلی فلم تھا کہ ان کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں مکھو جٹی اور مکھو جٹی کے کردار میں ان کا وہ ایک ڈائلگ بڑا مشہور ہوا تھا مڑ پنجابیج دو ہی تشہیہ نے ہک مولا تے ہک مولے دیمانگ باقی تے سارا چان بور آئی دیکھیں آسیا بھی ایک ہم ایسی ہیروین ہوئی ہیں کہ صدیر صاحب کے ساتھ ہیروین آئی سپر اٹ جوڑی محمد علی صاحب کے ساتھ ہیروین آئی سپر اٹ جوڑی سلطان رائی کے ساتھ ہیروین آئی تو سپر اٹ جوڑی رنگیلہ صاحب کے ساتھ ہیروین آئی سپر اٹ جوڑی منوردریف صاحب کے ساتھ سپر اٹ اسد بخاری صاحب کے ساتھ سپر اٹ کوئی ایسا ہیرو نہیں ہے جس کے ساتھ یہ نئی جچی یعنی آسیا بیگم ایک ایسا ہیئر سٹائل تھی جو سب کے ماتھے پر پیارا لگتا اچھا اتنے تھوڑے کیریئر میں سب سے زیادہ فلمیں کرنے کا بھی ریکارڈ ان کا ہے صرف دیکھیں نا بیس سال کام کیا ہے اور دو سو سے زیادہ فلمیں کی ہیں اچھا آسیا بیگم کا ایک اور ریکارڈ بھی ہے کہ سب سے زیادہ گولڈن جوبلی فلمیں جی وہ اس ایروین کی ہیں اور وہ آج تک سپر ایٹ ہیں جیسے جیرا بلیڈ نوکر ووٹی دا جوگی شریف بدماش ویشی جاٹ مولا جاٹ آج تک اسی طرح یعنی ایور گرین جیسے کہتی پھر نوکر ووٹی دا تو ایسی فلم ہے جس کی کاپی بھی کرنی چاہی انڈیا والوں نے ان سے ہو نہ سکی اس میں منور ضریف صاحب کے ساتھ ان کی ایسی کیمسٹری تھی کہ فلم دیکھنے والے ان دونوں کا سین کا انتظار کرتے تھے جب یہ دونوں آتے تھے سکرین پہ ہیرو ایروین منور ضریف صاحب اور آسیا صاحبہ کیا بات ہے کیا بات ہے ایسی پیاری کیمسٹری ایسی پیاری چھوٹی چھوٹی نوک جونک بہت اچھے نوکر ووٹی دا پھر وہ گانا جو تھا اس گانے میں منور ضریف صاحب کا آسیا بیگم کا ممتاز بیگم کا ڈانس کا مقابلہ اور تینوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہویا آپ کہا ہی نہیں سکتے کہ ان میں سے کون اچھا ہے وہ منور صاحب اس لیے بہت اچھے لگے تھے کہ وہ مرد تھے اس کے باوجود انہوں نے کفال ڈاز کیا پھر آسیا بیگم اپنے عروج کے دور میں کینیڈا چلی گئی تھی وہاں پہ یہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ پھر جتنی دیر رہی ہیں بچوں کو قرآن شریف بھی پڑھاتی رہی اور انتہائی پرہیزگار زندگی گزاری انہوں نے پھر آخری وقت میں بہت ہی زیادہ عبادت گزار بن گئی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلا مقام عطا فرمائے پاکستان کے جو لیجنڈ فنکار ہوئے ہیں ان میں آسیا بیگم کا نام بھی بڑا سنیری لفظوں سے لکھا جائے ہاں ہاں وہ ہے کہاں یہی ہے ڈاکٹر کہاں جائے گا میں یہی ہوں میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا مریضوں کو مریضوں کا اور ڈاکٹر کا دامن چولی کا ساتھ ہے چولی پہلے کر لے وہ دامن بازی چلا لے وہ نہیں کمیز خراب ہوں اوہ مائے گاڈ جنیس صاحب یہ ہے کہاں جنیس صاحب گرمی ہے کوئی سب کیا ٹیول پہ نہانے گئے تھے ہاں تو کیا نہ جاؤں مر جاؤں جنیس صاحب وارڈیاں تے گئے سرے اوہی وارڈیاں پہ گرمی تھی میں ٹیول پہ نہانے گیا تھا اور ٹیول پہ میں نہانا رہا تھا تو وہیں کٹا پانی پی رہا ہے یہ ہے جنیس صاحب انسانیت ڈاکٹر اور کٹا ایک ٹیول پہ انجائے کر رہے ہیں نہیں انجائے نہیں ہو سکتا ہے وہ کٹا آپ کو دیکھ کے آپ سے علاج کروانے آیا ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو پڑے لکھے لوگ ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ وارڈیاں کر رہے ہیں وارڈیاں ہی ہوتا ہے نا کسی کا جگر بڑھ جاتا ہے کسی کی ناڑ بڑھ جاتی ہے کسی کی زمان بڑھ جاتی ہے لے فارڈیاں کا مطلب تھا یہ ازاہ کاٹنا علاج کرنا سرجری کرنا جنائے صاحب جانے دے خدا کے واسطے مجھے تو اللہ نے رکھ لیا ہے یہ جب آیا ہے نا کہتے ہیں یہ اپریشن کرے گا جنائے صاحب میں نے کہا یار میں نے اپنا ڈاکٹر بھی دیکھا ہوا ماشاءاللہ محمد سے لگتا ہے تو میں نے کہا یہ جو ایڈا چٹا ہے اگر وہ ڈاکٹر ہے تو یہ تو پھر ایم ایسی ہوگا تو میں تو رام سے لیٹ گیا ہوں جنائے صاحب اپریشن ٹیٹر میں وہ تو اللہ آگا شکر ہے کہ کہیں چی پکڑنے سے پہلے ان کا کار سے فون آگیا ہے فون جب آیا نا تو جب ڈاکٹر صاحب نے مو پرے کر کے کہا کہ بے بے فکر نہ کر آوندہ پیاں وہاں تو میں نے کہا یہ کون سا ڈاکٹر ہے آوندہ پیاں وہاں وہاں پر میری جنائے صاحب چھٹی ہس نے کام کیا تو میں نے لیٹے لیٹے فوراں چیچی اچھی کر لیا انہیں نے مریاج آیا دی ہے میں فڈا ٹائلٹ میں واڑ گیا ہوں ایسی ہی ایک ڈاکٹ چھڑکی سے چھلانگ ماریا تو سدہ کار دوڑا ایسی ہی ایک ڈاکٹ صاحب لیا انہوں نے آپریشن سے پہلے پھول مغوا م studied مریض نے پوچھا یہ کس کے لیے کہتا ہے یا میرا یہ پہلا اپریشن ہے اگر کامیاب ہو گیا تو مجھے پڑ جائیں گے نا کام ہو گیا تو تم پڑ جائیں گے اور جنیل صاحب آپ کو کیا بتاؤں یہ جب آیا کمرے میں تو کہتا ہے چلو جی اپریشن شروع کریں تو ایک بندی نے کہا ہے جی وہ بیوش کرنے والا ڈالٹر نہیں آیا کہتا ہے یار اس کا انتیار کس لیے کرنا ہے مو تسرانہ رکھ کے بیوش کر دی یار آپ کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا کہ آپ کیا کرنے جا رہے میں نے ارز کیا نا سارا اپریشن تو سیسٹنٹ کرتے ہیں داکٹر تو پاک کرنے کو فون سن رہی ہوتے ہیں جان دے ہو خدا رہا واسطہ ہی کر اپریشن کرنے لکھا سیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے دھڑکی لکھا دی جنیل صاحب ڈیڑھ سال پہلے میرا بازو ٹوٹا تھا تو اس میں سریعہ ڈلوایا تھا اور میں کہے یار کٹ چھڑو ساتھ جنیل ایسا میری ایک گدود بڑھ گئی ہوئی تھی وہ بھی میں نے کہا کٹوالو ایک کو بھی اوشید چلو دو میں کام کرا لہی تھی آپ یقین مانے کہ مجھے کہتا ہے جی جڑا سریعہ کٹنے تھا ڈی باہنچوں کے ڈائے میں کہا حضور ایکسرے وےہلوکے دیار ایکسرے تے میرے کو وےکھیا ڈی جانا جیب چو مکنا تیز کا تے بہاں تے لان لگا پی اور جنیل ایسا وہ تو کہندہ یار یہ ڈالما سریعہ